ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے گورنمنٹ کالیج وومن انیویسٹی فیصلہ بات کے ایڈمیشن کے بابے میں اس میں کون کون سے پرگرام میں ایڈمیشن سٹارٹ کے گئے ہیں فیز کیا ہے الیجیبولیٹی کپائیٹی پہ کیا ہے انٹری ٹیسٹ نمبر آف سیٹس ڈیڈ لائن اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیڈیل آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جیسی ڈیو یو ایف میں سبھی فیمیل کینڈیڈیٹس ہی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور تمام کینڈیڈیٹس کے لیے آن لائن پورٹل کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے ایڈمیشن سے بلیٹی تمام تر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل سے کنیکٹیڈ رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام تمانے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور مزید انفارمیشن یا رہنمائی کے لیے آپ سکرین پر دے گے ویڈسیپ نمبر پر آپ تبھی کر سکتے ہیں جی سی ڈبلو یو ایف کی طرف سے آفر کے جانے والے پرگرام میں شامل ہیں اسوسیٹ ڈگری پرگرام میں ایڈی پی ایڈوکیشن کمپیوٹر سائنس سائبر سیکاریٹی انفارمیشن ٹکنالوجی اس کے بعد بی ایس مورننگ اور ایوننگ پرگرام میں شامل ہیں بی ایس اپلائیٹ سائیکالوجی بی ایس ایرابک بی ایس بوٹنی بی ایس بیو کمیسٹری بی ایس بیو ٹکنالوجی بی ایس بزنس ایڈمیسٹریشن بیس chemistry بیس commerce بیس computational physics بیس computer science بیس economics بیس education بیس english بیس fashion designing بیس food science and technology بیس forensic science بیس fine arts بیس graphic design اس کے بعد بیس geografی بیس home economics اس کے بعد بیس health and physical education بیس human nutrition and dietetics بیس information technology بیس international variation بیس islamic studies بیس islamic banking and finance بیس mathematics بیس mass communication بیس medical lab technology بیس physics بیس political science بیس public administration بیس sociology بیس statistics بیس tourism and hospitality بیس management بیس اردو بیس zoology اس کے بعد self finance محفر کے دانے والے پرگرام میں شامل ہیں associative program اور بیس پرگرام اس کے بعد ایم ایس ایم فل پرگرام میں شامل ہیں arabic applied linguistics botany chemistry food science and technology islamic studies mathematics physics اور پی ایٹ ڈی پرگرام میں شامل ہیں botany food science and technology chemistry zoology اور اردو اور اس کے علاوہ بی ایڈ 1.5 یا کا پرگرام morning اور evening دونوں میں اوفر کیا جا رہا ہے ایڈمیشن شیڈول کی بات کریں تو یاد رہے کہ پی ایٹ ڈی ایم ایس ایم فل اور بی ایڈ 1.5 یا پرگرام کے لئے اپلائی کرنے کی last date 8 August 2022 ہے جبکہ بی ایس اور ایڈی بی پرگرام میں اپلائی کرنے کی last date 27 ستمبر 2022 ہے یاد رہے کہ candidate اپلائی کرتے وقت فرسٹ application کے لئے 300 روپیز application fees پی کرے گی یعنی کہ اسے 2300 روپیز کا چلان پی کرنا ہوگا اگر آپ ایک سے زیادہ پرگرام میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ سے ایڈیشنل 500 روپیز 24ز پی کرنا ہوں گے ایک application fee ٹیسو روپیز ہوگی جبکہ اگر آپ ایک سے زیادہ پرگرام میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ سے جس بھی پرگرام کے لئے اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے لئے پانسو ایڈیشنل چاپ جس پی کرنا ہوں گے اور open merit اور sel finance دونوں کی application fees2300 روپیز ہوگی ٹیسٹ ایڈول کی بات کریں تو ایم ایس اور ایم فیل اور پی ایش ڈی کے لیے جو ٹیسٹ ہوگا یہ دس اگس دو ہزار بائس کو سبار ساڑھے نوم بجے ہوگا اور انٹرویو پی ایش ڈی کے لیے گیاران گس دو ہزار بائس کو ہوں گے اور اسی طرح بی ایس فائن آرٹس گرافک ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے لیے جو ٹیسٹ ہوگا یہ 29 ستمبر دو ہزار بائس کو ہوگا اگر بات کریں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو کینڈیڈیٹ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا gcwuf.edu.pk کے ثبو یہ ویب سیٹ ہے ان کی اس ویب سیٹ پر جا کر آپ آن لائن اپلائی کر سکتی ہیں اور کینڈیڈیٹ کو آپلائی کرنے کے بعد جو چلان فارم ہے یہ یو بیل کی کسی بھی برانچ میں پھے کرنا ہوگا اگر ڈاکومنٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کی جو ڈیپوزٹ سلپ ہے اور اس کے علاوہ میٹرک سرٹیفیکیٹ انٹرمیڈیٹ اپلائی زلٹ اور سی این آئی سی یا بے فارم آپ کو ویب سیٹ پر اپلائی کرنا ہوگے یعنی جو آپ کا ایڈمیشن پورٹل ہے جب آپ اپلائی کر لیں گی تو اس کے بعد جب آپ چلان فارم پر کریں گی تو اس کے بعد آپ کو تمام تب جو ڈاکومنٹس یہاں پر دیے گئے ہیں وہ آپ کو اپنے ایڈمیشن پورٹل پر اپلوڈ کرنے ہوں گے اور یاد رہے کہ اسے بھی فون لائن اپلیکیشن ہی انٹرٹرین کی جائے گی اور ڈاکومنٹس آپ نے ہارڈ فارم میں سببٹنے ہی کبانے اور نہ ہی اپلیکیشن فارم آپ نے ہارڈ فارم میں سبٹ کرنا ہے اس کے بعد فیز کی بات کریں تو بی ایس مورننگ پرگرام میں جو سائنسز کے پرگرام ہیں ان کے پہلے سمیسٹر کی فیز تائیس ہزار دو سو ستہ روپیز ہوتی ہے اور سبسیکوئنٹ سمیسٹر یعنی جو باقی سمیسٹر ہیں ان میں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچھے اور چھٹے سمیسٹر کی فیز اکیس ہزار دو سو پچیس روپیز ہوتی ہے ساتھویں سمیسٹر کی فیز تائیس ہزار دو سو چالیس روپیز اور آٹھویں سمیسٹر کی فیز چوبیس ہزار پچیس روپیز بنتی ہے اور اسی دوان جو ٹوٹل فی پیکج بنتا ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار چہ سو ساٹھ روپیز ہوتا ہے اس کے بعد بی ایس مورننگ پرگرام میں جو نان سائنسز کے پرگرام میں ان کے پہلے سمیسٹر کی فی پچیس ہزار اکسو چالیس روپیز سبسیکوئنٹ سمیسٹر میں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچھے اور چھٹے سمیسٹر کی فی انیس ہزار اکسو دس روپیز ساتھویں سمیسٹر کی فی اکیس ہزار اکسو دس روپیز آٹھویں سمیسٹر کی فی اکیس ہزار نونسو روپیز اور اسی دوان جو ٹوٹل فی پیکج بنتا ہے یہ ایک لاکھ تیوہ سٹھ ہزار چھ سو پچاس روپیز بنتا ہے ایم ایس ایم فیل برگرام کی فیز کی بات کریں تو سائنسیز کے برگرام کے پہلے سمیسٹر کی فیز تاون ہزار چھ سو چالیس روپیز ہوتی ہے دوسرے سمیسٹر کی فیز اٹھالیس ہزار چھ سو دس روپیز تیسرے سمیسٹر کی فیز تبیہ پن ہزار نائنٹی روپیز چوتھے سمیسٹر کی فیز اکاون ہزار چھ سو دس روپیز اور ٹوٹل جو فی پیکج بنتا ہے یہ دو لاکھ دس ہزار چھ سو پچاس روپیز بنتا ہے اس کے بعد نون سائنسیز پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فیز تبیہ پن ہزار نائنٹی روپیز ہوتی ہے دوسرے سمیسٹر کی فیز چھوالیس ہزار تین سو پچاس روپیز تیسرے سمیسٹر کی فیز اٹھالیس ہزار آٹھ سو تیسر روپیز چوتھ سمیسٹر کی فیس 47,150 روپیز اور جو ٹوٹل فی پیکج بنتا ہے یہ 1,93,420 روپیز بنتا ہے بی ایڈ 1.5 یا پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فیس 30,190 روپیز ہوتی ہے دوسرے سمیسٹر کی فیس 25,930 روپیز تیسرے سمیسٹر کی فیس 26,710 روپیز اور جو ٹوٹل فی ہوتی ہے یہ 82,830 روپیز ہوتی ہے پی ایچڈی پرگرام کی فیس کی بات کریں تو سائنسز کے پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فیس 53,430 روپیز ہوتی ہے دوسرے تیسرے اور چوتھے سمیسٹر کی فیس 43,620 روپیز پانچویں سمیسٹر کی فیس 51,460 روپیز اور اس کے بعد چھتے سمیسٹر کی فیس 46,420 روپیز ہوتی ہے اور ٹوٹل فیس 2,82,220 روپیز ہوتی ہے اس کے بعد نون سائنسز پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی 50,340 روپیز ہوتی ہے دوسرے، تیسرے اور چوتھے سمیسٹر کی فی 40,490 روپیز اس کے بعد پانچویں سمیسٹر کی فی 48,330 روپیز اور چھتے سمیسٹر کی فی 43,290 روپیز ہوتی ہے اور ٹوٹل فی 2,63,430 روپیز ہوتی ہے الیجیبیلیٹی کبائیٹی بیک کی بات کریں تو بی ایس اور ایڈی پی پرگرام کے لئے کینڈیڈیٹ کے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 45% مارکس لنے چاہیے کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے لئے باقی تمام پرگرام کے لئے آپ کے 45% مارکس جبکہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے لئے آپ کے کم از کم 50% نمبر ہونے چاہیے یاد رہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جو پنجاب کے لئے باقی سوبوں سے ہیں تو انہیں اپنے متعلقہ جو سوبائی گورنمنٹ ہے وہاں سے نومینیشن لیٹر جو ہے بنوانا ہوگا اور پھر اپلائی کرنا ہوگا ریزرڈ سیٹوں پر جبکہ جو فورن سٹوڈنٹس ہیں تو انہیں اپنے ریلیونٹ فیڈرل ایمبیزی کے تھوہی اپلائی کرنا ہوگا اور اپلائی کرنے کے لئے جو کم از کم ایج لیمٹ ہے یہ 22 سال ہے 22 سال تک کے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں بی ایس اور ایڈی بھی پرگرام کے لئے اور یاد رہے کہ ایڈمیشن جو ہے یہ میریٹ بیس پر ہوگا میریٹ کے بنیاد پر جو ہے آپ کا ایگریگیٹ کلکولیٹ ہوگا اور اس بیس پر آپ کا ایڈمیشن دیا جائے گا اور اس میں آپ کی ایف ای ایف ایس ای آئی کام آئی سی آس یا جو بھی آپ نے مساویٹی کے بھی کی ہوئی ہے دوہزار اکیس یا بائیس میں تو اس میں جو بھی ٹگری کی ہوئی ہے اس کی پرسنٹیج کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا اور یہاں پر سیٹوں کی انفارمیشن بھی دی گئی ہے کہ کس صوبے کے لئے کتنی سیٹیں ہیں تو تمام سیٹیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیل فائننس میں افر کی جانے والے پرگرام میں بی ایس مورننگ پرگرام کے لئے ٹونٹی سیٹس ہیں اور ان میں جو جو پرگرام شامل ہیں ان میں اپلائیڈ سائیکالوجی بوٹنی بائیو کیمسٹری بی بی اے کیمسٹری کمپیوٹر سائنس انگلیش فوٹ سائنس انڈرکنالوجی ہومن نوٹریشن اینڈ ڈیٹرٹکس اسلامیک سٹڈیز میت فیزکس اور زیالوجی کے پرگرام شامل ہیں اور ٹونٹی سیٹس بی ایس ایوننگ پرگرام کے لئے ہیں اور اس میں ہومن نوٹریشن اینڈ ڈیٹرٹکس کا پرگرام شامل ہے یاد رہے کہ بیس سے زیادہ اپلیکنٹس کی صورت میں جو ایڈمیشن ہے یہ میریٹ بیس پر ہوگا بینچ فی اپلیکنٹس کے درمیان اور ایسے تمام کینڈیڈیٹس کو بینچ فی کے طور پر پر سمیسٹر تیس ہزارو پر چارجز پی کرنا ہوں گے اس کے بعد ایم ایس ایم فیل پرگرام کے قرائیٹ ایریا کی بات کریں تو پورے پاکستان سے فیمیر سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتی ہیں اور کینڈیڈیٹ نے ایم ایم ایس ای یا بی ایس فورب یا دگری کمپلیٹ کی ہو اگر ایم ای یا ایم ایس ای دگری کی ہوئی ہے تو اس کے لئے منیمم سیونٹی کریٹ آور کمپلیٹ کی ہو اور اگر بی ایس کی دگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایک سو تیس کریٹ آور کمپلیٹ کی ہو اور اچی سی سے تسلیم شودہ ہو دگری اور کینڈیڈیٹ کے کم از کم 2.5 سی جی پی ہو اگر سمیسٹر سسٹم ہے تو 2.5 cgp اگر اینول سسٹم ہے تو اس میں کنڈیڈیٹ کے کم از کم 50% نمبر ہونے چاہیے اور ایسی کنڈیڈیٹ جس کے ایم اے میں کم از کم 45% نمبر ہیں تو وہ ایم فیل انگلیش لنگویسٹیکس کے لئے اپلائی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جی آبی سبجیکٹ ایس میں کم از کم 60% نمبر ہونے چاہیے پی ایڈی پرگرام کی بات کریں تو اس کے لئے کنڈیڈیٹ نے ایم ایسی یا ایم فیل کے بھی کمپلیٹ کی ہو اور مینیموم کنڈیڈیٹ کی 3 cgp ہونے چاہیے اگر سمیسٹر سسٹم ہے تو 3 cgpa اگر اینول سسٹم ہے تو اس میں 1st ڈیوین ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی کنڈیڈیٹ کے جی آبی سبجیکٹ ایس میں کم از کم 70% نمبر بنے چاہیے بی ایڈ 1.5 پرگرام کے لئے کنڈیڈیٹ کے 16 جب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور کنڈیڈیٹ نے ایم اے ایم ایسی بی اے یا بی ایس کی ڈیگری سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ کمپلیٹ کی ہو تو یہ تھی ایڈمیشن سے مکمل اپ ڈیٹ اس کے لئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کیاں سب دے جائیں گے جی سی ڈبلو یو ایف کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی فردہ انفارمیشن یا رہنمائی کے لئے آپ سکرین پر دے گئی ایمیل آئی ڈی یا فون نمبر کے ضرور ڈیریکٹر آپ تا کر سکتے ہیں پاکستان کی تمام تب یونیویسٹیز اور انسٹیٹوشنز کے ایڈمیشن کی معلومات میڈیکل کالیجز کے داخلوں اور ایم ڈی کیاڈ کی مکمل رہنمائی میڈیکل انجنیمنگ لاؤ اور فائن ارپس کے انٹی ٹیسٹ کمپیوٹر سائنس الائیڈ ہیل سائنسی سوشل سائنس میڈیا سٹیڈیز اور بزنس سٹیڈیز کے پرگرام انیویسٹیز کے ایڈمیشن شیڈول اور میپیٹ لسٹوں کی تفصیل نیشنل اور انٹرنیشنل سکالیشپ جابز اور تمام آن لائن ارننگ کورسیز کی معلومات بوری امتحانات داخلوں اور ریزلٹ کی مکمل انفارمیشن آئیمی نیوی اور ایئر فرمز کے جوائننگ پرگرام کیابیر کانسلنگ اور تمام تب نوٹیفکیشن اناؤنسمنٹ اور اپ ڈیٹ کے لئے ابھی ہمارا ایڈوکیشنل ویڈس اپ گروپ بلکل فرحی میں جوائن کریں اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں گروپ جوائن کرنے کے لئے سکرین پر یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئے ویڈس اپ نمبر پر اپنا نیم اور اپنی کالیفکیشن بتائیں اور ایڈوکیشن سے بلیٹڈ تمام تب اپ ڈیٹ ڈیلی بیسز پر حاصل کریں